اللہ زیزیا کیس میں نواز شریف کی سزا آٹھ ہفتے کے لیے موطل اسلام آباد ہائی کوٹ نے طلبی بنیادوں پر زمانت منظور کر لی بیس بیس لاکھ کے زمانتی مچلکوں کے عوض رہائی کا حکم زمانت پر توسی کے لیے آٹھ ہفتے بعد پنجاب حکومت سے رابطہ کرنے کی ہدایت نیب نے سزا مشروط طور پر چھ ہفتے کے لیے موطل کرنے کی تجویز دی تھی بیرون ملک علاج کی مخالفت کی نواز شریف کا گردو کا مرض شدت اختیار کر گیا میڈیکل بورٹ کی ٹی میں ایک اور ڈاکٹر کا اضافہ کر دیا گیا نواز شریف کے گردو کے ٹیسٹ میں یوریا کریٹنین معمول سے زیادہ ہے ادھر میڈیکل بورٹ کا اجلاس نواز شریف کا علاج آئی وی آئی جی انجیکشن تھیرپی سے جاری رکھنے کا فیصلہ خدشہ ہے نواز شریف کو کہیں کھو نہ دیں ذاتی مال اس میں حالت انتہائی تشویشناک قرار دے دی ڈاکٹر ادنان کہتے ہیں نواز شریف کے مرض کی درست تشخیص نہیں ہو رہی اس لیے خطرہ موجود ہے بعض عدویات دیگر بیماریوں کے باعث روک نہ پڑی ادھر نیب کا ڈاکٹر ادنان کی مبینہ منفی پروپیگنڈے پر تنبیحی خط کہا انہیں نواز شریف کے معاینے کی ہمیشہ اجازت ملتی رہی ہے نواز شریف کی موجودہ حالت کے ذمہ دار عمران خان نیازی ہیں ایسا نقبال کا کہنا ہے حکومت نے جیل میں نواز شریف سے تمام سہولتیں واپس لے لی تھی نواز شریف کو نقصان پہنچا تو ذمہ داری عمران نیازی پر ہوگی وہ اپوزیشن کے خلاف کاروائیوں سے اپنے کارکنوں کو خوش کرنا چاہتے ہیں ادھر شہباز شریف کی لگی کارکنوں سے نواز شریف کی صحتیابی کے لیے دعائیں جاری رکھنے کی اپیر ڈاکٹر فرداث آشکوان نے پھر نواز شریف پر تنس کے نشتر چلا دیے کہا ہم سیاست کے اکھاڑے میں ہوتے ہیں تو نوری نت ہوتے ہیں قانون کے شکنجے میں آتے ہیں تو اسپتال پہن جاتے ہیں خاکان صاحب کے گردے میں بھی پتھری نکل آئی دیکھیں گے باقی قیدیوں کو بھی چھٹی والے دن عدالت لگا کے ریلیف دیا جاتا ہے یا نہیں فیصل جاوید بولے لیگی رہنما نواز شریف کی صحت پر سیاست کر رہے ہیں آزادی مارچ کا تیسرا دن کافلہ ملتان سے لاہور کی جانب گامزن فضل الرحمان کے عادت کر رہے ہیں ملتان میں جاوید حاشمی اور علی حیدر گلانی کی بھی مارچ میں شرکت خانوال میاچنو چیچا وطنی اور دیگر مقامات پر بھی شرکا کا شاندار استقبال ادھر پشاور ہائی کوٹ نے صوبائی حکومت کو راستے بند نہ کرنے کا حکم دے دیا مارچ کے شرکا کو پر آمن رہنے کی ادھائے ٹائمنگ درست نہیں یہ ناکام ہو گیا ہے وزیراعظم عمران خان نے کابینہ اجلاس میں اپوزیشن کو آڑے ہاتھوں لیا وہاں آزادی مارچ کا کوئی خوف نہیں اپوزیشن اب چار سال انتظار کرے کسی کو قانون ہاتھ میں لینے کی اجازت نہیں دیں گے ادھر پرداث آشک آوان نے آزادی مارچ کو فتنہ مارچ کرانے کیا وزیراعظم کی زیر صدارت کابینہ اجلاس اندرونی کہانی کا نائنٹی ٹونیوز نے پتا چلا لیا ذرائع کے مطابق فرداث آشک آوان نے ساتھی وزراء کے رویے پر شکوا کیا کہا پیمرہ کے فیصلے پر حکومتی ارکار نے ایسے تنقید کی جیسے وہ اپوزیشن میں ہو فوال چودری بولے سب کی تب ہوتی ہے جب فیصلے کر کے گھنٹوں میں واپس لے لیے جاتے ہیں جو فیصلے غلط ہوں وہ کس طرح مان لے پیچیدہ ٹیکس نظام اور شناختی کارڈ کی شرط کے خلاف تاجروں کی دو روزہ ملک گیر ہڑتال لاہور کراچی فیصل آباد سمیت شہر شہر شٹر ڈاؤن تاجروں کی مشیر خزانہ کے ساتھ مذاکرات ناکام کاشف چادری کہتے ہیں اگلے لاحے عمل کا اعلان کل کریں گے نئی میر کہتے ہیں ڈاکومنٹیشن نہیں ہونے دیں گے جے یو آئی کے رانما حافظ عمداللہ کی پاکستانی شہریت بحال اسلام آباد ہائی کورٹ نے نادرہ کی جانب سے شہریت منسوکی کا فیصلہ موطل کر دیا نادرہ سے دو ہفتے میں تفصیلی جواب طلب ادھر انسار الاسلام پر پابندی کے خلاف کیس کی بھی سمات اسلام آباد ہائی کورٹ کی جے یو آئی کو ڈیپیٹی کمیشنر اسلام آباد سے روجو کرنے کی ادھائے محکمہ موسمیات کے مطابق سمندری طفان کے آر دو نومبر تک یمن کے قریب خلیج و دنمن ختم ہو جائے گا اس داران کراچی سمیت زیری سن میں درمیانی بارش کا امکان ہے ربیو الاول چودہ سو اکتالیس ہجری کا چاند نظر آ گیا مرکزی رویت حلال کمیٹی کا اعلان جشن عید ملاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم بارہ ربیو الاول کو اطبال دس نومبر کو منائی جائے گی بھارت کے کوڈ انکلم نیوکلئر پاور پلانٹ کو نشانہ بنایا گیا ڈی ٹریک ریٹ نامی فائرس نے پاور پلانٹ کے سسٹمز کو متاثر کیا رکنی اسمبلی شیشی تھرور نے حکومت سے جواب دینے کا مطالبہ کر دیا بکیوں کے بار بار رابطہ کرنے کا فوری طور پر کیوں نہیں بتایا آئی سی سی نے بنگلہ دیش کرکٹ ٹیم کے کپتان شکیب الحسن پر دو سال کے لیے کرکٹ کھیلنے پر پابندی آئیت کر دی سٹار پلئر شکیب الحسن نے غلطی کا اعتراف کر دیا اور شہرت کا نشہ یا کچھ اور اداکارا مہوش آیات خود پر تنقید کا بھرا منانے لگی ناکدین کو اپنے کام سے کام رکھنے اور مو بند رکھنے کا مشورہ دے ڈالا مہوش آیات کہتی ہیں ان پر تنقید کرنے والوں کو اپنا دماغ اور ذہن کھولا رکھنا ہوگا کہ تائین کردہ میڈیکل بورڈ نے یہ بات عدالت کے سامنے ریکارڈ پر پیش کی کہ نواز شریف صاحب کی صحت نہائی کرٹیکل ہے اور ان کو ملٹپل عارض لاکھ ہیں جس میں کہ ڈاکٹرز سٹرگل کر رہے ہیں کہ جب وہ ایک عارضے کو ٹریٹ کرتے ہیں اسے دوسرے مرض میں کامپلیکیشن پیدا ہو جاتی ہیں تو لہٰذا انہیں نہائی تھی ایڈوانسٹ میڈیکل کیر کی ضرورت ہے اور ان کی حالت نہائی تشویشناک قرار کی جا سکتی ہے اور ان کے ذاتی معالج نے اس حد تک کہا کہ نواز شریف صاحب اپنی زندگی کی جنگ لڑ رہے ہیں اور ان حالات میں عدالت سے استعداد کی گئی کہ نواز شریف صاحب کی سزا معتل کی جائے اس وقت تک کہ جب تک وہ صحت یاب نہیں ہو جاتے اور نیب نے عدالت کو کہا کہ ان کی سزا معتل ہونے پہ اعتراض نہیں لیکن سپریم کورٹ کی طرح اس کے اوپر قدغن لگائی جائے اسے ٹائم باؤنڈ کیا جائے ہمارے وقلہ نے اس بات کو کہا کہ اس بات کی حکومت کے ڈاکٹرز بھی کوئی گارنٹی دینے کے لیے تیار نہیں کہ ان کو کتنا وقت لگے گا لہٰذا اگر اگر ان کی سزا معتل کرنی ہے تو اس کے اوپر کوئی تلوار نہ لٹکائی جائے جو مریض کے لیے کسی قسم کا سٹریس کا باعث بنے اور یہ حق پروسیکیوشن کے پاس کسی وقت ہے کہ جب حکومت سمجھے کہ وہ صحت یاب ہو گئے ہیں تو وہ عدالت سے آکے ان کی بیل کینسلیشن موو کر سکتے ہیں یہ دلائل سننے کے بعد آج عدالت نے ان کی سزا کو آٹھ ہفتے کے لیے معتل کیا ہے اور جو ابتدائی ابھی وہاں سمجھ آئی ہے اس میں انہوں نے غالباً یہ کہا ہے کہ اس دوران صبائی حکومت کو اپلائے کیا جائے تاکہ اگر مزید ضرورت ہے تو وہ اس میں اضافہ کر سکتی ہے میں یہ بات ضرور ریکارڈ پر آنا چاہوں گا اور جو ہمارے وقلہ نے بھی عدالت کو کہی کہ یہ حکومت نواز شریف صاحب کے کیس میں کسی قسم کا انصاف کرنے کی پوزیشن میں اس لیے نہیں ہے چونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ نواز شریف صاحب کی موجودہ صورتحال جو خراب ہوئی ہے اس کی برائراز ذمہ دار حکومت ہے اور وزیر آزم عمران احمد نیازی ہیں جس کا کھلا ثبوت یہ ہے کہ انہوں نے امریکہ کے اندر جا کے ارینہ وان میں جو تقریر کی امریکن پاکستانیز کے سامنے وہاں پر اپنے تاثب کا اپنی نفرت کا اور اپنے انتقام کا برملہ اظہار کی اور انہوں نے وہاں پر سب کے سامنے کہا کہ میں پاکستان جا کر نواز شریف صاحب سے سہولتیں واپس لوں گا نواز شریف صاحب جیل کے اندر جن سہولتوں کو حاصل کیے ہوئے تھے ان میں طبی سہولتیں تھیں جو کہ ڈاکٹرز نے ان کے لیے ان کی صحت کے لیے لازمی قرار دی تھی اور عمران نیازی کے اس بیان کے مطابق ہم نے دیکھا کہ حکومت نے ان سے طبی سہولتیں ویڈرو کرنی شروع کر دیں اس بارے میں ان کی بیٹی نے بھی بار بار اتراز اٹھایا اور اس بارے میں ان کے ذاتی معالج نے بھی بار بار اتراز کیا کہ ان تک رسائی نہیں دی جا رہی اور اس نگلیکٹ کا آپ نے دیکھا یہ نتیجہ نکلا کہ آج نواز شریف صاحب اس نازک صورتحال تک پہنچ گئے ہیں اور ہم یہ متنبع کرنا